اسلام علیکم میری پیاری فیملی کیا حال چالیں ٹھیک ٹاک سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ دو دن سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی میں اصل میں تھوڑی بیزی تھی آپ لوگ کو بتایا تھا سکس سیون کو آپ کو میں گود نیوز دوں گی وہ یہ تھی کہ میری چھوٹی نن آئی میہ پاکستان سے ان کا نکاح تھا یہاں پہ نا وہ سٹڈی ویزے پہ آئی تھی جاپ ویزے پہ یہاں پہ آئی تھی تو بس ایک پرپوزل تھا وہ اچھا تھا اور پھر ہم لوگوں نے بات چل رہی تھی کافی عرصے سے تو پھر ہم لوگوں نے کہا چلے ہم جو ہیں نا لڑکا بیدری ہے تو پھر نکاح کر دیتے ہیں تو بس وہ ادھر بیزی رہی ہوں تو سنائے میری آنٹیز مامیز میرے بھائی اور میری ساری یوٹیوب فیملی میں جتنی بھی میری بہنیں ان کا کیا حال چال ہے ابھی ہم لوگ نکلے گھر سے ویڈیو میری تھوڑی لمبی تھی کیونکہ میں سارا بتانا چاہیے تھی آپ کو ساتھ ساتھ تو ابھی ہم نکلے فرنک فورٹ کے لیے تو ابھی راستے میں تھے ساتھ ساتھ میں تھوڑی ویڈیو بنا رہی تھی اور بڑا حلہ گلہ بچے کر رہے تھے گاڑی میں پوری فیملی تھی ماشاءاللہ میرے ایک دیور تھا میری نان تھی میرے بچے میاں میں ہم لوگ ابھی ہم فرنک فورٹ پہنچ چکے ہیں ہمیں پورش دے ہوئے ساڑھے چار گھنٹے کا سفرہ اور میرے بچوں نے ساڑھے تین گھنٹے کا سوری اور میرے بچوں نے اتنا دھمال ڈالا کہ یہ ساڑھے پانچ ساڑھے چھے گھنٹے میں ہم وہاں پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے انہوں نے تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا ہے میں بہت تھگی تھی بہت زیادہ اور پھر ہم لوگوں نے اپنے کپڑی شپڑی چینج کر کے ہوتل میں میں نے اپنا چائے کا انتظام ساتھ رکھا ہوا تھا میں اپنا جگ دودھ پتی چینج سب کچھ ساتھ لے کے گئی تھی ان لوگوں نے کافی مگوائی اندر ادھر اپنے ہوتل کے روم میں اور میں تو جناب اپنی چائے شپی تھوڑے نہائے دوئے فریش ہوئے پھر نکل کے باہر یہ میرے بچے ساتھ ساتھ تھے تو ہمارے جو تھی وہ تیسر سٹروک تھا وہاں سے پھر ہم نیچے آئے تو ناند بھی میں ہمارے ساتھ تھی تو اب ہم دیور میرا جو سیکنڈ والا وہ آ گیا کیونکہ اس کے گھر جانا تھا آدھے لوگوں نے اس کے گھر رہنا تھا آدھے لوگوں نے ہوتل میں رہنا تھا اور جس ہوتل میں ہم رہے ہیں اس کی لابی بڑی خوبصورت ہے اس کی لابی تھی بیٹھنے کا انیچے ویٹنگ روم کا بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا مجھے بڑا اچھا لگا اور میں اپنے ہزبنٹ سے کہہ رہی تھی کہ اب اسی طرح ہم لیا کریں گے جب بچوں کو لیں کے جائیں گے نا بجائے فیریر واننگ کے تو بہتر ہوتا ہے کہ یہ ہے بریک فسٹ آپ کر لو لنچ تو ویسے بھی بچے جو ہیں وہ باہر گھومنا پھر نہ ہوتا تو لنچ جو ڈینر ہے وہ باہر ہی ہوتا ہے تو ابھی ڈسکس ہو دی تھی بھائیوں کے ساتھ دونوں بھائی بھی تھے یہاں پہ میرے دیور اور میرے ہزبنٹ میری بیٹی یہ کھڑے ہو کے ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی ہم نے کدھر جانا ہے اور یہاں سے پھر لے کے تھوڑا سا بچوں کو گھوم آیا میں نے ایک دو چیزیں لینی تھی بازار سے وہ لی اپنی کچھ دلنکی لینی تھی کچھ اپنی لینی تھی وہاں سے لے کے پھر ہم لوگ اپنے دیور کی گھر چلے گئے کیونکہ دیور نے کام سے سیدھا ادھر ہی آ گیا تھا اور میں اپنی میندی اور نیل پولش دکھا تھا میں نے کبھی نیلز نہیں لگائے نا تو میں نے شادی پہ نا اس دفعہ نیلز لگائے تو حضبن کہہ تھے بس ایک دن کے لیے اجازت دی ہے تو اب اتار دینا تو آپ کو پتہ نیلز ہون تو نماز بھی نہیں ہوتی اور نیل پولش ہو تو پھر تو بالکل نہیں ہوتی مجھے ویسے بھی عادت نہیں ہے لیکن شادی کے لیے میں نے کہا کہ میں لمبے تو کروں گی نہیں آرٹیفیشل لگاؤں گی اور پھر اتار دوں گی اور وہ اتار دیئے تھے میرات کو بھی اتار دیئے تھے اور اگلے دن جو لگائے وہ بھی اتار دیئے تھے گھر پہنچنے سے پہلے اور نیلز کے ساتھ تو کام بھی نہیں کہہ سکتے آپ یہ دیور کے گھر پہنچے اور یہ میرا بڑا خوبصورت میرا سوٹ میری جو نا چھوٹی نن جو ہیں پاکستان سے بنوا کے لائی تھی لانگ تھا پاؤن تک فراغ تائب تھا نا کلیوں والا اور میں نے پوری ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ مجھے دعف نہیں تھا کہ اجازت نہیں تھی کہ مجھے گھر کی ویڈیو میں بناؤں یہ میرے چھوٹے سیکنڈ والے دیور کا گھر تھا ساصل میں بتا رہی تھی اور ہزبن بیٹھ کے اپنی امی سے بات کر رہے تھے پاکستان اور میں جو تھی نا ویڈیو بنا رہی تھی میں ان کا اپنی اپنی جو میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی ہے اگر انہوں نے میرے پچھلے ویلوگ دیکھے ہیں تو اس میں میں نے یہ جگہ دکھائی تھی اتنی پرسکون اتنی خوبصورت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کا جو سب سے خوبصورت مجھے لگا ہے وہ گارڈن بہت یہ سیکنڈ فلور والوں کا جو گارڈن تھا میں آپ کو وہ دکھا رہتی جو سیکنڈ بیلڈنگ میں رہتے ہیں ساتھ میرا دیور ہم لوگ بھائے کھڑے ہو کے گپے لگا رہتے ہیں یہ دو دیور کا میں بھائی سے زیادہ ہے مرتب دیور نہیں اور مجھے تھا میں تھکی ہوئی تھی تو مجھے ساتھ مجھے کہتا آپ اپنی ویڈیو پوری بنائیں پھر واپس آگے وہاں سے واپس آگے تو یہ اگلے دن کی ہے صبح اٹھے ہیں آکے ہوتل میں سو گئے ہیں شاپنگ کی تو تھک بہت کئی تھی تو یہ ہم لوگ جب ہوتل کے آئے ہیں تو بریک فسٹ کے لیے جا رہے تھے کیونکہ صبح ہم لوگوں نے جانا تھا دولن کو لے کے پالر پہ اس کا ٹائم تھا ہمارا ساڑھے ساتھ بجے کا اور میں لیٹ ہوگی تھی بہت اور ساتھ بجے جو تھا بریک فسٹ نیچے جو پتہ نا بوفے لگاتے ہوتے ہیں ہوتل میں بوفے سسٹم تھا یہاں پہ بڑا زبردست بڑا صاف سسرا بڑا اچھا تھا ہر قسم کے فوٹس کارون فلیکس آپ جو جس مرضی طرح کے کھائیں شید بٹر کیزے سلامی سلامی تو ہم نے کھانی نہیں تھی یہ دیکھیں سارے کارون فلیکس بڑے ہیں پینکیک تھے ابلے وے انڈے تھے سارے جیمز تھے ہر قسم کے چھوٹے دیکھیں چھوٹے چھوٹے باؤل سے رکھے ہوئے تھے یہ جو ایسکریم والی ہوتے ہیں ان میں آپ ڈال کے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے جائیں میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہتی ہے میں ان کا میں اپنی پیاری بہنوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گی یورپ والوں کو تو پتہ ہے بوفوں کا اور یہاں پہ جو ہوتلوں پہ جائیں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا اور ساتھ ٹی تھی چار سے پانچ قسم کی ٹی تھی کافی تھی اور ایٹالین جو تھی وہ کافی تھی بڑے مزے کے ساف سترے برتن ان کے دیکھیں کلر فل اور خوبصورت ساف سترے یہ صبح کا ٹائم تھا تقریباً سات بچ کے بیس منٹ کا ٹائم تھا باہر تو ابھی اتنی روشنی بھی نہیں ہوئی تھی جس وقت ہم لوگ نیچے کہ میں اور میری جو ناندہ وہ اٹھ کے تھے تو میں نے بچوں کو بھی جگایا کیونکہ آج کے دن نکاح تھا ہمارا مسجد میں چھوٹی کا نا تو ناند کا تو یہ دیکھیں بٹر یہ بٹر ہے یہ جو بٹر بلو والے ہیں یہ اس میں اتنی فیٹ نہیں ہے یہ جو گرین اور بلو ہیں اس میں فیٹ زیادہ تھی میں نے ناند کے لیے اٹھایا اور ساتھ جو تھے وہ گیزیں تھے سلاعت تھا اور بڑا بڑا صاف ستھرا اور بڑا خوبصورت جو انہوں نے بوفے لگایا تھا اور دل خوش ہو گیا دیکھ کے میں تو سلاعت ہی میں نے تو فرش ٹک میں بھی سلاعت لیا کافی لی اس کے علاوہ میں نے بروچن بھی ایک کھائی لیکن مجھے یہ تھا کہ میں آٹھ بجے سے پہلے پہلے میں نے پالر میں پہنچنا تھا پالر کے پائنٹ میں میں نے یہی سے لے لی بھی تھی اور مجھے تو فرش ٹک کا پتہ نہیں تھا بس افرا تفری میں پالر کی جو تھی نا میں نے لے لی تھی اور وہ بڑا اچھا صاف ستھرا پالر تھا مجھے بڑا اچھا لگا وہ پالر انشاءاللہ وہ پالر والی بھی میری ویڈیو دیکھیں گی تو وہ بتائیں گی کہ باقی مجھے تو بہت اچھا لگا میں بھی پالر سے پارٹی میکم میں نے کیا تھا اور بھابی تو چھوٹی نند کو جو ہے وہ تو اس کو بھی تیار کروانا تھا تو مجھے یہ میں میرا بیٹا چھوٹا اور میری نند ہم لوگوں نے جو ہے جلدی جلدی فرش ٹک کیا اور یہ دیکھیں جوس جوس وہاں پہ جو تھے وہ آٹھ قسم کے جوس تھے مجھے اورنج کا جوس پساندہ ہے تھوڑا سا کھٹا تھوڑا سا میٹھا اُبلا ونڈا میں نے اپنی نند کو دیا دودھ میں نے دیا اس کو کافی دی میں نے کہا کہتی مجھ سے کھایا ہی نہیں جا رہا میں نے کہا ویسے بھی جب ہوتی ہے رشادی تو انسان اتنا کھانی سکتا برحال پھر میں نے اپنے لئے بھی جوس ڈالا اور گلاس دیکھیں کتنے پیارے بس ایک بٹن کو پریس کرنا اور آڑو کا جوس سیپ کا جوس کے لے کا جوس مکس فروٹ کا جوس سارے جوس اس میں تھے دو مشینیں انہوں نے لگائی ہوئی تھی آپ اپنی مرضی سے جوس ڈالیں جتنا آپ پی سکتے ہیں یہ چھوٹوٹو کوائنز ہوتے ہیں جو روم میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے ناشتہ ہوتا ہے ویسے جو ہے نا پار ہیٹ جو تھا نا وہ دس یورو تھا ایک بندے کا ناشتے کا انہوں نے الادہ چارج کرنا تھا تو وہ پھر میری ازبن نے ان کو بتا دیا تھا دو دن جو ہیں بچے جو ہیں وہ ناشتہ بھی کریں گے کیونکہ بھائیوں نے آپس میں ڈسکس کرنی تھی یہ پھر ادھر تھے ہم لوگ پہ ہوتل میں تھے میرا بڑا بیٹا جو تھا وہ ہمارے ساتھ تھا فل انجوئی کیا بچوں نے بہت مزہ ان کو آیا اس ہوتل میں جو ہے نا فرشٹو کے الادہ پیسے ہوتے ہیں جو رومز ہیں ان کے الادہ ہوتے ہیں اور رومز جو تھے نا وہ ڈبل بیٹ تھے بچوں کے اور میرا ڈبل بیٹ تھا ایک میرے میری بڑی بیٹی اس پہ سوئے باقی جو تھا تھا ہم لوگوں نے تین ڈبل بیٹ والا لیا ہوا تھا بڑا نیٹ کلین بڑا میرا بڑا دل خوش ہوا ہے ویسے تو یورپ میں بہت جگہوں پہ ہم لوگ جب جاتے ہیں دیکھیں ساتھ کیزے سلامی سلامی تو ہم نے کھانے نہیں تھے تو کیزے بھی میرے بچوں نے ویسے اوائٹ کیے یہاں سے کھانا تو ہم مجبوری تھی کہ ہمیں فرشٹو کرنا یہ دیکھیں میں نے سلات سے پلیٹ بھار لی تھی ایک میں نے بروچن کھائی ایک میں نے انڈا کھایا یہ اب جی ہم پہنچ آئے دولن کی ویڈیو مجھے الاؤن نہیں تھی کہ وہ دکھاؤں کیونکہ دولن کو یہ اچھا نہیں لگتا تو میں نے پھر تھوڑی سی کھانے کی ویڈیو بنا لی تھی کیونکہ وہاں سے پالر سے پھر ہم لوگ سیدھا جو تھے چلے گئے تھے ریسٹورنٹ پہ وہاں کھانا چاہنا کھایا تو یہ تھوڑی سی بوفے کی وہاں پہ بھی انہوں نے بوفے لگائی تھے جہاں پہ ہم لوگوں نے بوکنگ کروائی بھی تھی بڑا اچھا ساف سترا کھانا تھا اور کھانا کھانے کے بعد رخصتی ہوگی اور تھوڑی سی ویڈیو شیدیو بنائی اب بسل میں مجھے داف نہیں تھا اجازت اجازت نہیں تھی کہ میں دولن کی ویڈیو بنا سکتا بنائی تو میں نے بہت زیادہ میں نے فائف انڈر سکس انڈر کے قریب فوٹو بنائی ہیں اور تصویریں وہ ویڈیو بنائی لیکن یہ نہیں تھا کہ میں اپنی ویڈیو میں لگا سکوں اس لئے میں معذرت خواہ ہوں تو بس جی یہ دولن کو رخصت کرنے کے بعد پھر جناب نکل پڑے ہم لوگ اور میں بہت زیادہ تھگی ہوئی تھی دوبارہ دیور کے گھر ہم لوگ آگے وہاں سے فارغ ہو کے اور یہ دیکھیں دیور نے میرے بچوں کے لیے کیک رس ہر چیز گھر میں لاکے رکھی تھی کہ ادھر ہی باجی آئیں گی تو میں نے کہا میں چلو بچوں کے لیے تھوڑا بودھ بنا لیتی ہوں پوچھا تو کہتے ہیں کھانا دو بجے کھایا ماما ابھی ساتھ آٹھ کا ٹائم تھا اور میں نے فٹا فٹ بنائی دودھ پتی چائے جو مجھے ہوتا ہے کہ چائے مجھے مل جائے دیور کے گھر آ کے چائے شیپ ہم لوگوں نے پی بچوں نے پھر دوبارہ جو آئے وہ سارے بچے نہائے شادی والے کپڑے اتارے میرے بچوں کو بڑا شوق تھا شادی والے کپڑے پہننے کا پہن تو لیے لیکن کہتے تھے جلدی جلدی اتارے کیونکہ آپ کو پتہ بہت زیادہ وہ تھے چپنے والے ہوتے ہیں تلہ کام ہوتا ہے موتی ہوتے ہیں لگے ہوئے برحال یہ جہاں میں نے سموسیاں بنائی سموسیاں نہیں بنائی سموسیاں بنائی اور یہاں پہ بھی داف نہیں تھا میرے بچوں نے کہا کہ نہیں ہماری فوٹو نہیں آنی چاہیے میں نے کہا نہیں آئی گی بالکل تو سموسے تو آئیں گے نا تو ساتھ چائے بھی آئے گی ساتھ کے ایک راست تھے اس نے بسکیٹ رکھے ہوئے تھے اس بچارے نے اپنی طرف سے بچوں کے لیے بہت انتظام کیا ہوا تاکہ بچے آئیں گے جو جو گھر میں کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ اس کے بعد ہم ہوتل میں آگئے اور یہ اگلے دن کی ویڈیو اور یہ دیکھیں میں آپ کو اپنی کھڑکی میں بیٹھ کے بیٹھ کے اوپر میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ والی ویڈیو جس میں جہاز جو ہے نا وہ اتنے نزدیک سے تھا نا لگ ایسے رہا تھا کہ ابھی روم کے اندر آ جائے گا جہاز اور یہاں ہاتھ دس منٹ کے بعد جو نا فلائٹ اٹھتی ہے یہ رات کو وہاں سے پھر ہم واپس ہوتل میں آئے تو یہ اب ہم لوگ جو تھا نا وہ اگلے دن کا فرشٹو کرنے جا رہے تھے اس دن میں اور میرے میاں تھے بچے کٹ چکے تھے اور یہ دیکھیں ان کی لابی بڑی خوبصورت ساف سوسری نیٹ لین ان کی لابی تھی مجھے سب سے اچھی جگہ جو یہ لگیا روم اور یہ جگہ بہت ساف سوسری تھی اور بچوں کے کھیلنے کے لیے بڑوں کے کھیلنے کے لیے انہوں نے جو سب سے زیادہ مزہ آنے والی جگہ تھی وہ یہ تھی کہ بچے جو تھے نا وہ بورنی ہوئے بچیاں میری کھیلتی رہی بچے کھیلتے رہے اور اس کے بعد جنا پھر اگلے دن میں اور میرے میاں جی سب سے پہلے اٹھ کے فروشٹوک کے لیے گئے کیونکہ میاں جی نے میڈیسن کھانی ہوتی ہے نا اس لئے ان کو جو نا ان کو ناشتہ ٹائم پہ دینا ہوتا تو میں نے کہا چلیں آج تو میری جان بچ گی ساتھ ساتھ پھر بروچنیں کھانی تھی انہوں نے پھر شوارس والی بروچن کھائی میں نے وائٹ والی لی آج میں نے دو بروچنیں کھائی اور ساتھ جو تھا یہ دیکھیں میری یہ کپوچینو میری لی ہے ساتھ کافی ساتھ میرا جوس آ گیا میں نے کہا زیادہ تو میں نے کھانا نہیں ہے اور میری بیٹی نے جو تھی نا وہ کپوچینو بھی پی اور کافی بھی اس کو بہت پسند ہے پینکیک تھے ساتھ نوٹیلا تھی ساتھ اور یہ دیکھیں آج پھر میری سلاعت والی پلیٹ آپ کو نظر آئے گی تھا بہت کچھ لیکن میں نے کہا کہ نہیں ایک تو پتہ تھکاوٹ کی وجہ سے بندہ ویسے بھی کھا نہیں سکتا بہت تھک جاتا ہے شادی میں حالانکہ ہم لوگوں کوئی مہندی نہیں کی کوئی ڈھولکی نہیں تھی بس سمپل نکا تھا اور اس کی رخصتی تھی اور اس کے بعد جناب وہاں سے ہم لوگ کھا پی کے فرشٹو کر کے تو میں نے کہا میں تو اب بہت تھگی ہوئی ہوں اور اگلے دن ہم پھر جو ہیں فرشٹو کرنے کے بعد تھوڑی سی ویڈیو وہ پیچھے والا تھا تھوڑا سا وہ آ گیا آ گیا ہم لوگ پھر نکل گئے گھومنے پھرنے کے لیے بچوں کو لے کے رات اچھی گزر گئی شادی کے دوسرے دن اور یہ باہر کھڑے ہوکے میں ویڈیو بنا رہی تھی اپنی فیملی کے لیے ہی دیکھیں یہ ہر دس منٹ کے بعد جرمن جو ائرپورٹ ہے نا ہمارا انٹرنیشنل جرمنٹ یہ جو فرنک فورڈ یہاں پہ فلائیڈ لائنڈ کرتی ہے ابھی جہاز وہ اترا نہیں ہوتا پیچھے سے دوسرا جہاز آ جاتا ہے یہ جگہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھائی بھی ہے اور یہاں پہ ہسپیٹلز بھی ہے یونیورسٹی والے جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کا ایک ہسپیٹل ہے چرچ ہے یہاں پہ یہ مین سینٹروں میں اس کے بعد یہ پانی کی جگہ پانی جو ہے نا میری ویکنس ہے مجھے پانی بہت پسند ہے پانی میں جو ہے نا وہ جانا پانی میں پاؤں رکھنا بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت خوبصورت یہاں پہ بڑی بڑی شپ تھی بورٹ تھی یہ بڑے والے جہاز بھی تھے اور چھوٹے والے بھی تھے اب ہم بیٹھ کے شپ پہ شپ کی بوکنگ انہوں نے میرے ہزبر نے پہلی ایک ہفتہ پہلے یہاں سے کروالی تھی کیونکہ ہم لوگ اگلے دن گھومنے پھر نے بچوں کو لے کے جائیں گے بورٹ میں بیٹھیں گے اور یہاں پہ بڑے پل بہت زیادہ پل بھی ہے نا اس جگہ پہ تو یہ ساتھ سے میں آپ کو دکھارتی ہے دیکھا میں نے نیلز لگائے میں نے پھر میری بیٹی نے اگلے دن میرے نیلز لگائے کہتی ماما آپ نے کپڑے تو بلیک پہنے ہیں لیکن آپ کے پاس گرین نیلز ہیں اگر آپ نے لگانے ہے تو لگا لیں میں نے کہا مجھے اجازت تو نہیں ہے چلے پوچھتی ہوں پاپا سے تو کہتے ہیں اچھا لگا لیں گھنٹے کے لیے شوک پورا کیا نا نیلز لگائے دیکھا کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں میرے نیلز برحال وہ نیلز بس اسی شوک میں تھے اور ساتھی اتار دیا اور میں نے کبھی بھی نیلز جو ایک دفعہ میں نے اپنی چھوٹی نند کی شادی پہ لگائے تھے اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنی شادی پہ لگائے تھے وہ بھی میاں کی اجازت سے اتار دیا تھے نہیں ان کو اچھا لگ رہا تھا بعض مردوں کو نہیں اچھا لگتا یہ تھی ہمارا شپ اس پہ ہماری فیملی بیٹھی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ تھے کافی بڑی شپ تھی یہ تو اس پہ ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ انانسمنٹ ہو رہی تھی بار بار بچے اور تھے کہ کب یہ چلی گی کب یہ چلی گی اور بچے اپنے اپنی چیز لے کے کونوں میں بیٹھ کی اور یہ شپ چلنا شروع ہو گیا رائٹ سائیڈ پہ بیجھا ایک آدھا گھنٹہ ایک سائیڈ پہ یہ جاتی ہے آدھا گھنٹہ دوسری سائیڈ پہ سکسٹی منٹ کے ہوتی ہے شپ چھو ہوتی ہے آپ کو ساتھ ساتھ انانسمنٹ میں بتاتے جاتے ہیں کونسی یہاں پہ ہسپیٹل ہے کونسا یہاں پہ ہوتل ہے میں نے ادھر سے پہلے آئس کریم کھائی اس کے بعد میرا چھوٹا والا دیور آئس کریم لائیا ہے بڑا والا گیا تو کافی لائیا ہے میں نے کہا میں تو اتنی کالی کافی تو بالکل نہیں پیوں گی دودھ بھی تھا ساتھ چینی بھی تھی میں نے کہا نہیں میں تو آئس کریم کھا چکی ہوں میں نہیں پیوں گی اور بچوں نے جو تھا وہ میری بیٹھی نے کافی اور وہ جو پر کریم سی ہوتی ہے وہ لیا ضرورت تھی اور یہ تھا ہمارا جو ہے نا یورپین بینک تھا یہ بہت بڑا یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بلو کلر کی اس کو دیکھ کے مجھے خوف آگیا میں نے کہا اس کے اندر لوگ کیسے لفٹ پہ اوپر جاتے ہوں گے اتنی بڑی تھی پوری گردن اٹھا کے اوپر ابھی یہ آپ کو سکرین میں بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے بہت بڑی ہے فرنکفورٹ واقعی بہت خوبصورت ہے میں نے کبھی بھی اتنا لمبا نہیں گھومی گئی ضرور ہوں میں کوئی پندرہ بیس دفعہ سے زیادہ جا چکی ہوں فرنکفورٹ کیونکہ یہ تھوڑا دور ہے نا تو جب کوئی کام ہوتا ہے یہ جب پاکستان جانا تھا تو آپ میاں جی ائرپورٹ تک لے کے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں بریج یہ بریج کم از کم ساٹھ سال پر آنا بریج ہے بریج بہت ہے یہاں پہ اس حاصل میں آپ کو دکھا رہی تھی اور بتا رہی تھی میں نے وائس آور نہیں کرنا تھا اصل میں بیچ میں کچھ کچھ جگہوں پہ میری آواز آ رہی ہے کچھ جگہوں پہ نہیں آئی تو میں نے کہا بہتر ہے میں وائس آور ہی کر لیتی ہوں جگہوں پہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے میری ہینڈی کو آنا کہا نیو ہینڈی ہے اور یہ دیکھیں مزے مزے کی لہنے پانی کی اور مجھے اتنا اچھا لگا تھا میرا دل کہا تھا کہ میں پانی کے اندر ہاتھ رکھوں لیکن یہ کافی انچی تھی ہے شپ کی اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا ہم لوگ اس کے دو تھے نا ایک نیچے والا حصہ تھا ایک اوپر والا میں نے کہا کہ میں نے تو اوپر بیٹھنا بچے کیا ہم نیچے بیٹھیں گے بیٹیاں کیا ہم اوپر بیٹھیں گے میں نے کہا میں نے تو اپنی ویڈیو بنانی ہے اپنی فیملی کے لیے اور میں نے ازمین کو کہا میں نے کہا فیاض میں تو اوپر بیٹھوں گی آپ نے بیٹھنا تو جائیں نیچے بیٹھیں کہتے ہیں نہیں سب اوپر بیٹھتے ہیں اور اتنے مزے کا موسم تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کمال کا موسم تھا اور میں تو پانی دیکھ دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی ایک سائیڈ پہ لوگ بیٹھ کے فش پکڑ رہے ہیں کچھ لوگ ووک کر رہے ہیں کچھ سائیکلنگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں کچھ برڈے سلیپریٹ کر رہے ہیں لوگوں نے اپنی یہاں سے اس ویڈیو میں شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا کوئی شادی کسی کی ہوئی بھی تھی تو وہ اپنی نا شادی کی شادی ہوئی ہے ایک دو دن پہلے ہوئی تھی تو وہاں بیٹھے بیٹھے فیملیز بیٹھے ہوئی تھی جرمن اور وہ کیک شیک کاٹ رہے تھی اور بیٹھ کے پھول انجوائی ہو رہا تھا یہ دیکھیں نا اب یہ پھر ایک پھول آگیا نا پتہ نہیں اس کی ویڈیو پوری کیوں نہیں آئی حالانکہ میں نے پوری اوپر سے بھی بنائی تھی اور یہاں پانچے جو تھے نا وہ کٹھے ہی آگئے تھے پولا اور یہ دیکھیں نا کتنے مزے سے لوگ جا رہے ہیں اتنے لوگ تھے لیکن اتنی خاموشی اس وقت یہاں پہ صرف ہماری بوٹ میں بھی تقریباً کوئی ساٹھ ستر بندہ تھا لیکن نظر آرہی شپ نظر آرہی سامنے کڑی ہی تو چھوٹی والی ہے نا ہماری بڑی والی تھی بہت پڑی تھی اور بہت خاموشی تھی بلکل نا ایک لہروں کی آواز ہمیں آرہی تھی یا جو شپ چال رہی تھی اس کا جو اوپر سے وہ جہاں سے دھوا نکلتا ہے وہ ٹک 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 اس کی آواز تھی یا اناؤسمنٹ وہ کر کے بتا لی ساتھ ساتھ کے یہ یہ جگہ ہے یہ اتنی پرانی ہے یہاں پہ یہ یونیورسٹی ہے یا یہاں پہ ہاؤسپیٹل ہے یہاں پہ یہ بینک ہے کب بنا تھا اور یہ لور پل آ گیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ وہ پل ہے اور یہ سامنے جو تھا نا یہ ایک پہلی ویڈیو میں میں نے شاید آپ کو بتایا ہوا ہے ہمیں شپ میں نا پچھلی دفعہ ہمیں شپ میں جگہ نہیں ملی تھی مطلب وہ بک ہو چکی تھی ہم نے اسی دن جا کے لینی تھی تو وہ ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ آلڑی بک ہیں آپ بہتر ہے جب نیکس ٹیم آئیں تو آن لائن بک کروائیں میرے میاں کو تو شادی کتھائی تھا کہ شادی پہ جانا ہی جانا لیکن بکنگ انہوں نے پہلے کروا دی تھی کہ میں مطلب میرا کہنت ہے کہ اس کو بڑی ہے خواہش کہ میں بیٹھ کے تھوڑا سا گھوموں پانی پانی میں اچھا لگتا ہے مجھے تو پھر انہوں نے میری خواہش پوری کی بہرحال میں تو یورپ کافی پھر چکی ہوں لیکن اٹلی بھی بہت دفعہ جا چکی ہوں بس امریکہ جانے کا شوک ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا امریکہ نہیں کنیڈا انشاءاللہ وہاں پہ بھی جلدی جاؤں گی اور ایک آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اتنا خوبصورت یہ جگہ ہے کہ میں کیا بتاؤں ایک پول اور آ گیا ہر پانچ منٹ کے بعد ایک پول آ جاتا ہے اور یہ بھی کافی پرانا تھا پول اور یہاں پہ ایک دکھا رہا تھا میرا دیور میرا دیور کو تو سارا پتہ وہ تو تکرمینا دس سال سے یہاں پہ ہے نا فرنگ فورڈ میں رہ رہا ہے پہلے وہ اٹلی میں ہوتا تھا وہ یہاں پہ آ گیا اور میں نے مہندی تو لگائی لیکن بڑی ڈانٹ پڑی کی بڑی ٹھگی پگی کیونکہ ٹائم نہیں تھا دو ملٹ مہندی لگا کے ساتھ ہی میں نے ہوت واش کر دیا تھے ایک یاد پہ لگائی تھی اور کیونکہ کام اتنے زیادہ تھے ٹائم ہی نہیں ملا مہندی لگانے کا دھولن کو تو لگائی تھی لیکن یہ کہ اس کی ویڈیو نہیں میں آپ کو بتا سکتی لیکن یہ کہ اس کی ویڈیو مہندی بھی اچھی تھی اس کا ڈرینس بھی اچھا تھا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے ساری میری بہنے بھائی اس کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کو خوش رکھے اور خوشیاں نصیب کرے اس کے اچھے نصیب ہوں ہر ایک کی بیٹی کے لیے ہر ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے اور میں سب اپنی یوٹیوب فیملی میں جتنی بھی میری بہنیز ممیز ہیں میری بہنے ہیں انٹیز ہیں وہ سب اس کے لیے دعا کریں گی ضرور اور یہ دیکھیں گول میں یہ بینک تھا میرا تو سرچکر آگیا اس کو دیکھ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں بہتی 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 خوبصورت جگہ یہ وہ جگہ جو میری آئیڈیل جگہ ہے کہ پانی کے بالکل نزدیک گھر ہو اور یہ جو گھر ہے نا یہ کچھ لوگوں نے لے کے رینٹ پہ دی ہیں وہ یہاں پہ جس طرح ہم لوگ یہاں پہ لیتے ہیں نا فیریان ووننگ لیتے ہیں جرمن میں جو رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا یہ اس طرح کہ اس کے دوسری سائٹ پہ بھی پانی ہے درمیان میں یہ گھر ہے تو روڈز ہے نا اس کی سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روڈز ہیں مساستہ آپ کو بتاتی جاری تھی اصل میں میری یہی ویڈیو آپ سن لیتے ہیں میرے موزے ورز اسی ویڈیو میں ہمیں وائس آور نہ کرنا پڑتا میری اصل میں بہت زیادہ ویڈیو میں آواز خراب آ رہی تھی گلہ بھی میرا بہت خراب تھا دن دن پہلے بہت زیادہ میرا گلہ خراب ہوا تھا جاگنے کی وجہ سے اور ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے تو میرا دل کہا تھا کہ میں بس یہاں سے اتروں سی دس گھر کے اندر گز جاؤں سننے میں یہ گھر بہت خوبصورت ہے انہوں نے بنائے ہوئے اپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں لوگ رہتے ہیں گرمیوں میں لوگ آگے دوسرے ملکوں سے آگے یہ جو ہے جس طرح ہوتل ہوتا ہے سیم اسی طرح لیکن یہ لوگوں کے اپنے ہیں اور ساتھ جو ہے ساتھ ہوتل بھی ہیں ساتھ ادھر بینکس بہت زیادہ ہیں اور بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں فرینک فورڈ میں برلن میں بھی ہیں بیلڈنگ اتنی بڑی اتنی نہیں ہے لیکن جتنی فرینک فورڈ میں ہے اور یہ شہر مجھے ہمبرگ میں گئی ہوں نیونبرگ گئی ہوں ہمبرگ گئی ہوں کھولین گئی ہوں لیکن جتنی خوبصورتی مجھے فرینک فورڈ میں لگی ہے نا اتنی مجھے کہیں بھی نہیں لگی بہت سر شہروں میں گئی نہیں ہوں اور بہت خوبصورت ہے پاکستان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی جو جگہ ہیں وہ تو حد سے زیادہ خوبصورت ہے نا لیکن جب آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کو کبھی بھی آپ مطلب آپ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں یہ غلط ملک نہیں اچھا ملک ہے ہم نے اپنے آپ کو خود یہاں بنانا ہوتا ہے گورے لوگ نہیں ہمیں بناتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو خود یہاں پہ سوارنا ہوتا ہے خود اپنے آپ کو کچھ بن کے دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے یہ پھر ایک پل آ گیا اور یہ پل اتنا پرانا تھا میں یہ اپنے مزمین سے کہہ رہی تھی ہم جب شپ میں بیٹے ہوئے تھے میں نے کہا ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا پل ہماری اوپر گر جائے گا کہتے ہیں یہ بہت پرانا ہی پڑھ رہے تھے وہ یہ بتاتی بھی جاری تھی خیر میرا دیور بھی ساتھ ساتھ بتاتا جارا تھا اور یہ نیچے آئی نیچے والا حصہ تھا اور یہ دیکھیں جی نیچے والے حصے میں میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو نیچے والی بھی ہونی چاہیے تاکہ میں اپنی پیاری فیملی کو دکھا سکوں اور بہت انجوائیور یہ دیکھیں نیچے انہوں نے ایسے لگاوا تھا یہ دیکھیں آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آرہا جتنے بھی لوگ تھے ایک کا دکا بلوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ لوگ جو تھے نا وہ اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ موسم اتنا خوبصورت تھا کھانے پینے کا سسٹم نیچے بھی تھا اوپر بھی تھا آپ کی مرضی آپ نیچے بیٹھے اوپر بیٹھے لیکن ہمیں اوپر بیٹھنا زیادہ اچھا لگا تو میں نے کہا میں اپنے بھی اس کو نیچے سے بھی دکھا دوں سارا نیچے والا پورشن کہ وہاں سے جو ہے وہ جو ہمارا جو شپ چل رہا ہے وہ کیسا لگ رہا تھا اور اوپر سے کیسا لگ رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی اس کی جو نا تھی وہ تھی اس کی سیڑھیاں تھی شپ کے اندر جو لگی ہوئی تھی نا اوپر جانے کے لیے بہت چھوٹی سی جو تھی نا سٹیپ بنی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں اتنا خوبصورت ہے اور اتنا دل خوش ہوا تھا میں اپنے اس برن سے کہتی کہ ایک گھنٹہ یہ اور ہمیں چکر لگا دیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ جب نیکس ٹائم آئی تو آپ دوسرے والے میں بیٹھ جانا جاں جو دو گھنٹے کی ہے وہ میرے خیر میں ہائیڈل برگ تک جاتی ہے وہ والی جو ہے نا وہ ہائیڈل برگ تک جاتی ہے جو شپ ہے تو کہتے ہیں انگلی دفعہ ہم مودہ چلے جائیں گے میں میری husband ایسے ہے نا ان کو میں کہہ دوں میں فلانی جگہ جانا چاہتی ہوں مجھے یہ جگہ اچھی لگتی تو یہ ان کا بس نہیں چلتا کہ اسی وقت مجھے لے کے چلے جائیں وہاں سے ہم لوگ اترے برحال میری husband ما شاء اللہ کروڑوں عربوں میں ہے اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو یہ میں آپ کو بچے دکھا رہی تھی یہ یلو پینٹ والا جو بچہ تھا نا یہ تھا آٹھ سال کا اور جو دوسرا والا بچہ تھا یہ تھا تیرہ سال کا یہ بجا کے نا میوزک یہ جرمن بچے نہیں تھے میوزک بجا کے تو یہ جو نا پیسے گھٹھے کر رہے تھے اور اتنا اچھا یہ میوزک بجا رہے تھے سارے چلے گے میری family پوری آگے چلے گی میں نے کہا میں تو ان کی تھوڑی سی ویڈیو بناوں گے اور یہ جو ہے وہاں سے پھر ہم ship سے اتر کے پھر ہم لوگ walk تھوڑا سا کیا پھر ہم لوگ ایک آنٹی ہے ہماری ان کے کہا جانا تھا لیکن اس سے پہلے ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے اور یہاں پہ بھی نا میں آپ کو building دکھاتی ہی میں نے پہلے بھی جگہ آپ کو دکھائی ہے یہاں پہ ہزاروں کے ساب سے لوگ تھے آج لیکن کوئی وہ نہیں تھا شور نہیں تھا خاموشی تھی بالکل نا یہ بھی جم اس کا سینٹرم تھا فرنگفورٹ کا اور یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی پرانے قسم کے نا چاندی کے یہ تھے کڑے تھے رنگز تھی بالیاں تھی یہ جو گلے میں پہنے والا نیکلس تھا جومر تھا یہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بیچ رہا تھا نا اور ساتھ ساتھ میں تھوڑتے ویڈیو بنا رہے تھی اور یہ دیکھیں یہ مجھے بلا رہا تھا کہ آؤ ویڈیو بناو میں ان کا نہیں پتہ نہیں لڑکی تھی یہ لڑکا تھا بہرحال یہ دیکھیں جی لوگ اپنے خوب انجو کوئی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ ادھر ان کے ملکوں میں کوئی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا غیر ملکی کوئی ہوگا ضرور دیکھے گا لیکن یہ جو گولے لوگ ہیں یہ نہیں دیکھتے کسی نے کیا پہنا کیا کھا رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ مطلب یہ جو چیز مجھے سب سے اچھی لگتی ہے کہ ہر بندہ اپنے کام میں مگنا کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور یہ دیکھیں یہ جگہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے شاید دکھائی بھی ہے ہاں جی پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھائی بھی ہے یہ ساری ہوتل ہیں یہاں پہ نا ایک سائیڈ پہ بینک بھی ہیں اور یہاں پہ یہ تھا دن سیچے دیکھا یہاں پہ بہت سارے جو تھے سنڈے کا یہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو تھے نا آئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے اپنے بچے لے کے میرے سارے بچے پانڈا کے ساتھ چپ گئے یہاں پہ پانڈا تھا اور میرا چھوٹا والا بیٹا تو وہ ڈر رہا تھا بہت زیادہ یہ والا جو ہے گیارہ سال والا یہ عبدالغنی یہ بہت ڈارہ تھا ساروں نے باری باری ویڈیو بنائی اور یہاں پہ ایک میجک والے دو تھے باپ بیٹا یہ میجک کر رہے تھے ان کی ریلز بھی ملے لگائی لوگوں نے بڑی پسند کی اور یہ بہت ہی سبردست قسم کا انہوں نے میجک کیا ہے اور مختلف قسم کے انہوں نے میجک کر کے دکھائے یہاں پہ کھڑے رہے پندرہ بیس منٹ ساتھ ساتھ دیکھتے میرے حساسات میں ویڈیو بناتی تھی اور یہاں سے پہ جب ہو کے نا آپ دیکھیں یہاں لوگ جا رہے ہیں اتنی خموشی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہاں پہ آپ ہزاروں کے حساب سے لوگ تھی آج تھوڑے تھے جب پچھلی دفعہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں تو آپ کہے کہ جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے کی اتنا رشتہ وہاں سے نکلے تو یہ دیکھیں جی برتن یہ ترکش برتن ہے اور جو مجھے پسند آئے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک دو چیزیں میں نے یہاں سے لیا ہے ایکسپینسف بہت تھی میرے میاں کہتے ہیں یہ یہاں پہ ایسی ہی مہنگی ملیں گی تو یہ مجھے اچھا لگا یہ لیکن یہ میں نے لیا اور یہ ٹوٹ گیا راستے میں آتے میں میں نے کہا شٹ ہو گیا اس کو پھر میں نے اوپر نہیں لایا وہی سے میں نے ملائمہ میں پھینک دیا نا یہ مجھے بڑا اچھا لگا اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ جو کس کو کہتے ہیں لنگری کہتے ہیں نا پنجابی میں یہ جس کے ساتھ مسالے پیستے ہیں یہ لکڑی کی بنی ہوئی بہت ہی خوبصورت یہ شید شید لگا ڈالنے والا بوتل سے لگا کے تو آپ نے اگر ڈالنا ہو تو بڑا خوبصورت سا بننے ہوئے تھے گلاس تھے کپ تھے باول تھے سپون تھی اور یہ ترکش میکر میں سارا تھا نا یہ بٹر رکھنے کے لیے جو ہوتا ہے یہ وہ تھا مختلف کلرز میں یہ بڑا خوبصورت میں ایک میں نے پلیٹ بھی لی پلیٹ جو تھی وہ فورٹی یورو میں مجھے ملی بہت ایکسپنزف ملی ادھر باول تھے بہت خوبصورت دل ایسے کر رہا تھا کہ ساری چیزیں میں جو نا سب برطن اٹھا لوں تھی بہت یہ دیکھیں ایک پیس جو تھا وہ ایٹی یورو میں ایٹی یورو میں تھا دو لوگ ہے تو وہ شہد چودہ میں دے رہا تھا تو یہ میں نے اٹھائیں میں نے کہا میں لیٹی ہوں میرے ہزمنٹ آگے چلے گے تو میرا پرس جو تھا وہ بیٹی کے پاس تھا میرے پاس صرف ہنڈی تھا یہ لوگ کافی آگے جا چکے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بیٹھا ہوا تھا اس نے ہاتھ کے ساتھ یہ پینٹنگ بنائی تھی یہ بھی تقریباً بندہ سا تھا تو یہ پینٹنگ اور کتنی مہنگی پینٹنگ تھی سکسٹی فائیو ایٹی فائیو نائنٹی یہ اس رینج پہ یہ پینٹنگ تھی اور یہ پینٹنگ جو آنا وہ اپنے ہاتھوں سے اس نے بنائی بھی تھی اور چھوٹا سا بچہ تھا جس نے یہ پینٹنگ اور یہ بیچ رہا تھا نا ایک سائٹ پر اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا یہ معذور سا تھا ویلچیئر پہ اور بیٹا جو تھا اس نے سٹینڈ لگایا ہوا تھا اور اس پہ یہ پینٹنگ تھی اور وہاں سے نکلیں پھر ہم لوگ جو تھا نشٹر اس کے اندر آگے گھومتے گھومتے کیونکہ سنڈے کے دن تو آپ کو پتا ہر چیز بند ہوتی ہے صرف وہ مارکیٹس لگی ہوتی ہیں اور یہ پتھر کا بنا ہوا تھا اس کے اندر سے پانی گیا تھا پتھر اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نام کا نہیں پتہ نہیں اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا اور پانی اتنا تھنڈا تھا بچے میرے یہاں پہ کھڑے ہو گئے تصویریں بنانے شروع ہو گئے ایک سائٹ پہ ڈونر تھا ایک سائٹ پہ پیزا کھلا ہوا تھا بیکری تھی بیکری سے بچوں نے کافی جو ہے نا کروسن لی ہے اور ان کو بھوک شروع ہوگی کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں جب جاؤنا باہر تو اپنا کھانا ساتھ رو رکھو میں نے کہا میں اتنی تھکی بھی تھی شادی سے نا میں ادھر بھی جانا نہیں چاہا رہی تھی لیکن بچوں کی وجہ سے ہزبند کی وجہ سے مجھے پھر نکلنا پڑا ان کے ساتھ فوق کرنے کے لیے مجھے کنی کا مسئلہ ہے اس سے زیادہ میں چل نہیں سکتی لیکن بنداجیں میرے پاس تھی بنداجیں میں نے پہنی ہوئی تھی میڈیسن میں نے کھائی ہوئی تھی تو پھر بھی نہیں چل سکتے تو میرے حزبند نے بازو میں بازو ڈالا بتا کہتے ہیں چلو چلو بچے نکلے ہیں تو بچوں کے ساتھ ہمیں جانا ہے اب اسپان پہ بیٹھنا تھا یہاں سے ہم پھر نیچے اترے نہیں اگلی سائٹ سے اترے یہ اسپان کا ایک حصہ یہ ہے یہ انڈرگراؤڈ جو چلتی ہے اسپان یہ اس کی جگہ میں آپ کو بتا رہی تھی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کتنا پرسکون ہے یہاں سامنے ڈیشمن پرائیم مارک بہت ساری یہاں پہ دکانے تھی انٹر سپورٹ تھا لیکن بند تھی کیونکہ پتہ سنڈے کو تو ہر سٹور بند ہوتا ہے نا صرف کھانے پینے کی کھلی ہوتی ہیں اور یہاں پہ فلوگل بھی تھے یہ تھے جی ہمارے پیارے 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 بہت ہی پیارے کبوتر تھے بہت زیادہ میری بیٹے نے ایک پکڑ بھی لیا تھا اور یہ کھانے کیلئے پھر میری بیچوں نے بیکری سے سپیشل جا کے پروچنل آئی کہ ہم نے ماما ان کو کھانا ڈالنا ہے تو میں نے پھر پاپا کو کہا کہ ان کو لہا کے دیں تاکہ یہ بچے کھانا ڈالیں اس کو نا ان کو پرندوں کو اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاری تھی یہاں سے پھر ہم چلتے چلتے پھر اسپان کی طرف چلے گئے اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں ہم نے اپنی گاڑی اپنے دیور کے گھر کے پاس روکی ہماری نائن سیٹر گاڑی تھی ہم نے وہاں روکی اور وہاں سے ہم ٹرین پہ بیٹھ کے پورا ہم لوگوں نے فرنک فورٹ گھوما یہ فرنک فورٹ کا جو ہے نا مین نیچے والا جو ہوتا ہے نا ایسپان جاں چلتی ہے بلکل نیچے اوپر روڈ ہے نا نیچے یہ نرسیریوں سے اتر کے یہ ایسپان کی جگہ بنائی ہوئی ہے بڑی خوبصورت میں میں ویسے برلن میں بیٹھی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی تو مجھے خوف آ گیا تھا میں اپنے بیٹے کہتے ہیں مجھے باہر نکالو یہاں سے کہتا ہے موما کیا ہو گیا آپ کو تو گاڑی پر ظاہری بات ہموں گھومتے پھرتے ہیں یہ بلکل اندر جس طرح تیخانہ نہیں ہوتا کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا یہ تیخانہ یہ حالانکہ لائٹس لگی نہیں ہیں لوگ آ جا رہے ہیں کیونکہ یہ اسٹیشن ہے نا یہاں پہ مختلف جگہوں سے راستے اس کے نکلتے ہیں کہیں سے لفٹ چار یہ نیچے کہیں اوپر آ رہی ہے برحال ہاں یہاں سے پھر بروچنے اور لی آگے پھی تھے پرندے تھے نا اپنے کافی زیادہ کبوت اور تھے تو میرے بچوں نے کہا ہم نے کانہ ڈالنا ہے ہمارے پاس کچھ تھا نہیں تو پھر یہاں سے ان کی بروچنے لے کے ان کو دی تو میرے بیٹے نے ایک روسن لینا تھا اس کو بھوک لگی تھی اس کے لئے روسن لیا اب دیکھیں ایک سائٹ سے اترے اب دوسری سائٹ سے اتر کے ہم بالکل مین نیچے جا رہے تھے نا جہاں پہ اسپان پہ ہم نے بیٹھنا تھا یہاں اسپان میں بیٹھ کے پھر آگے سے آٹھ نو سٹیشن کے بعد پھر باہر نکلتا ہے بلکل اوپن آ جاتی ہے اسپان نا لیکن شہر کے اندر یہ انڈرگراؤنڈ چلتی ہے اسپان تو یہاں سے جو ہے نا ہمیں ساست آپ کو دکھا رہی تھی اب ہم نیچے جب آئے نا تو مجھے نا پتہ نہیں کیوں جو بند ہوتی ہے نا جو انڈرگراؤنڈ چلتی ہیں ٹرینے اسپے جب میں بیٹھتی ہوں مجھے خوف ساتھا ہے پتہ نہیں کیوں ایسے فیل ہوتا ہے میرا سانس بند ہونے شروع ہو گیا بچے مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرائے ماما کیا ہو گیا آپ کو میرے ازبر نے میرا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا نہیں مجھے ایسے لگا ہے جس طرح میری جسم سے جان نکل رہی ہے کہتے کچھ نہیں ہوتا پھر ہم لوگ اس پہ بیٹھے یہاں سے بیٹھ کے ہم لوگ ساتھاں کے آٹھاں سٹیشن تھا جہاں ہم نے اتر کے پھر پانی والی جگہ پہ جانا تھا میرا دیور کہتا ہے بھابی میں آپ کو وہیں پہ لے کے جاؤں گا جو آپ کو پسند ہے پانی والی جگہ وہیں پہ لے کے جاؤں گا مجھے اس جگہ کا نام کا نہیں پتہ میرے ذہن میں اس فکر بالکل نہیں ہوئی ہے میرا بیٹا مجھے کہتے ہیں ماما دعف نہیں ہے آپ میری ویڈیو بنائیں میں نے کہا نہیں میں آپ کی ویڈیو نہیں میں صرف آپ کی کھانے کی بناؤں گی اور آپ کی مو کی نہیں بناؤں گی نا پاپا اور یہ دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جا رہی تھی اور ہماری پوری فیملی ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ سٹیشن آتا جا رہا تھا لوگ اتھے جا رہے تھے چڑھتے جا رہے تھے بڑی رونک لگی ہوتی فرینک فورٹ میں تو ہر وقت ہی رونک ہوتا ہے بڑے شہروں میں بہت رونک والا سما ہوتا رات کے ٹائم خاص طور پر جب پچھلی دفعہ فرینک فورٹ میں گئی تھی تقریباً تین ہفتے پہلے تب بھی بڑی رونک تھی وہاں پہ رات کے ٹائم گھوم پھر کے یہ اب باہر آگئے تھے پلکل اب میری جان میں جان آئی اور میری بیٹی کہتی ہے شکر ہے ماما ہمیں ایسے لگتا تھا آپ کا سانس باندھ رہا ہے میری حزبن نے میرا دوسرا آت پکڑا ہوا تھا کہتی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بس ابھی ہم باہر آ جائیں گے ابھی ہم باہر اور پیچھے سے دیور بول رہا تھا اور جیسے حزبن تھے میں نے کہا میرا سانس باندھ ہو رہا ہے کیمرہ میں نے اپنا آن رکھا میں نے کہا ویڈیو تو میں نے بنانی ہے لیکن وہ باتیں کرتے رہے نا تو پانچ سٹیشن کا پتہ ہی نہیں چلا ہم لوگ وہاں سے اوپر کی طرف آگئے اور ابھی پھر ایک پانی وال جگہ پہ آئی ہیں یہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی فرنک فورٹ سے تھوڑا سا شہر سے بائیں نکل کی ہے تو یہاں پہ بھی خاموشی تھی یہاں پہ اتنے لوگ نہیں تھے لیکن خاموشی تھی یہاں میرا دیور کہتا گرمیوں میں لوگ بہت ہوتی ہے جگہ نہیں ہوتی پاؤں رکھنے کی یہاں پہ انہوں نے بنایا ہے شپ کی طرح ایک جگہ وہ ہے ہوتل ہے شپ ہے لیکن اس کو انہوں نے پکا فکس کیا ہے اس جگہ پہ آپ کو دیکھا ہوگا سٹارٹ میں وہاں پہ نا ہوتل انہوں نے اندر بنایا ہے وہ کھانا پینے کی سارا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا نا لگتا شپ ہے نا لیکن شپ ہے شپ کی شکل لیکن یہ ہوتل ہے ریسٹورینٹ ہے نا کھانا شانا لوگ یہاں کھاتے ہیں کافی چاہے وغیرہ ادھر میری بیٹیاں بیٹھ کی ہم نے ان کے ساتھ کھیلنا ہے میری بیٹیوں کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے اس طرح کی چیزیں میں نے کہا میں تھوڑا سا چکر شکر لگا کے ویڈیو بنا کے تو بیٹیاں کہہ نہیں ہم لوگ ان کے ساتھ میری بیٹیوں نے پھر ان کو بھی بروشنیں ڈالی میرے دیوہ نے کہا ماں پہ بھی ہوتے ہیں نا جانور میرا چھوٹا دیوہ تو فوٹو پہ فوٹو پہ فوٹو بنا رہا تھا میں ویڈیو اپنی بنا رہی تھی ہزبن میرے بیٹے کی بھی تصویریں بنا رہا تھے بیٹیاں میری ان کے ساتھ شروع ہوگی نا اور یہ دیکھیں پانی یہ پانی مجھے گندہ لگ رہا تھا اس میں یہ بہت ساری تھی نا ان کو کیا کہتے ہیں مجھے ان کے نام نہیں آتے مجھے پلیز بتائیے گا یہ جو تھے نا جگہ تو بہت خوبصورت تھی لیکن اس ٹائم ٹھنڈ بہت ہوگی تھی اور بارش بھی چھوٹی چھوٹی شروع ہوگی تھی نا یہاں پہ اور یہ لوگوں کی پرائیویٹ بوٹ کھڑی ہیں چھوٹی کا دن تھا نا تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا اور ویسے بھی بہت شام ہو چکی تھی بہت زیادہ اس کے بعد ہم نے اپنی ایک آنٹی ہے میری بہت پیاری بہت پیاری میری آنٹی ہے میرے میرے سسر ہے نا ان کے دوست ہے ان کی میسز نا تو ادھر کی ہیں میر پر کی ہیں وہ بہت اچھی ہے ملازہ آنٹی وہ نکاح پہ بھی آئی تھی تو انہوں نے ہمیں بلائیا وا تھا ہم نے ان کے گھر جانا تھا تو بس یہاں سے جب ہم فارغ ہوئے پانی سے اور پانی کی لیلے دیکھی ہیں میں تو بس انہی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی تھک بہت گئی تھی لیکن میں نے کہا نہیں میں نے اپنی فیملی کے لیے یہ بنانا ہر صورت ان کو دکھانا ہے اپنا جرمنی کا جو شہر ہے ہمارا فرنگفورٹ وہ دکھاؤں گے جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا جو پاکستان میں ان کے لیے خاص طور پر اور یہاں پہ کچھ لوگ فش پکڑ رہے تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ دور اب یہاں سے اتنا کیمرہ نزدیک ہے نا دور ہے نا کیمرہ نزدیک میں کر کے آپ کو دکھاتی اب دیکھیں ویڈیو یہاں سے میری پتہ نہیں کیوں بہت چھوٹی آ رہی ہے وہ سامنے جو ہے نا میں نے کوشش کیا اس کو فوکس کر کے میں آپ کو دکھاؤں یہاں لڑکی بیٹھی بھی تھی میوزک لگا ہوا تھا اور بڑے مزے سے اس نے شپ وہ لگائی بھی تھی فش کو پکڑنے کی جب فش اس کے اس میں جال میں آتی تھی کھینچ کے اس کو کر لیتی تھی یہ اب پانی والی جگہوں کے سا پار والی جگہ ہے نا درمیان میں پانی ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹی سی جھیل اس طرح کا یہ پانی تھا یہ والا پانی جھیل تھا وہ دوسرا جو تھا نا وہ چال راتا پانی یہ ٹھہراوا پانی تھا اور اس میں جو تھی پرائیویٹ لوگوں کی بوٹس کھڑی تھی اور اب ہم لوگ آنٹی کی گھر سے ان کی گھر بھی مجھے دافنی تھا ویڈیو بنانا پہ میں نے بنائی نہیں تو وہاں سے پھر ہم لوگ جو انا کھا پی کے کھانا کھا کے وہاں سے پھر ہم لوگ آگے اپنے سٹیشن پہ کیونکہ ہم لوگ انہیں ٹرین میں بیٹھنا تھا میرے بچوں کو بہت چوک تھا کہ پاپا ہمیشہ ہم گاڑی میں گھومتے ہیں اس دفعہ ہم لوگ بچوں نہیں کہا تھا کہ ہم ٹرین میں پورا فرینک فورٹ گھومیں گے اور واقی بڑا مزا آیا بہت مزا آیا جب کبھی میری دوستیں آئے نا یہاں پہ فرینک فورٹ پہ جو بھی جائے تو وہ ادھر ضرور بیٹھے اب ہم نکلے اپنے گھر کی طرف میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے گا اس کو کمنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سب کو میں سوری کہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا دو دن اپنا اپلوڈ نہیں کر سکی اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی اور یہ میں نکلی اپنے گھر کی طرف تو میری طرف سے اللہ حافظ